ریاست اندر پردیش میں آج ایک اور بس ہاسا پیش آیا کل ہی اندر پردیش کے مشرق گداوری کے جنگہ ریڈی گھڑم کے قریب جلیہ ندی میں ایک بس گر گئی تھی جس میں دس مسافرین حلاق اور اساسے میں دیگہ نوم مسافرین زخمی ہو گئے تھے وہیں آج اندر پردیش کے ہی پرکاشم زلے میں خان کی بس کا ایک اور خوفناک ہاسا پیش آیا 35 مسافرین کو لے کر اپنی منزل کی جانب روائنس خان کی بس میں اچانک آگ کے شولے بھڑک اٹھے خوش خسمتی سے ساسے میں کسی بھی مسافر کی موت واقع نہیں ہوئی تفصیلات کے مطابق تیلنگانہ کے دار حکومت حیدرباز سے چیرالہ جا رہی خان کی ٹرائولز کی بس جب پچور منگل کے تمہاں تمہا راجو پیٹ کے اخری پہنچی تو شارٹ سرکیٹ کے بعد اس بس میں آگ بھڑک اٹھی چلتی ہوئی بس میں آگ لگ جانے کے بعد تیز ہواوں کے باعث ہی ساگ نے مزید شدہ تک تیار کر لی اور مکمل بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی آج صبح کی اولین ساتھوں میں پیش آئے اس خوفناک حاسے کے وقت بس میں سوار تمام مسافرین گہری نیند میں تھے بس میں پھیلتی آگ کو دیکھتے ہوئے اس بس کے ڈرائیور نے چوکسی اور مستعیدی کا مزاہہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کر بس میں سوئے پہ مسافرین کو جگایا اس اچانک مصیبت کا شکار اور آگ کے شولوں میں گھری بس میں سوار تمام مسافرین جس حالت میں مہوے خواب تھے اس کی حالت میں انہوں نے اس جلتی بس سے چھرانگ لگاتے ہوئے اپنی جانیں بچائیں جبا ہے